سواغت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل منی جہاں ہم بینکنگ فائنانس اور انویسپنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو اگر آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا ڈیزیٹل فروڈ ہو جاتا ہے تو ایسے فروڈ کا پتہ لگنے پر یعنی کہ اگر آپ کے ایٹی ایم سے پیسے نکال لیے گئے ہیں یا کوئی اور طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ سے اناثرائز ٹرانجیکشن ہوئے ہیں تو اس طرح کی انسیڈنٹ کا پتہ لگنے کے ساتھ ورکنگ ڈیز کے اندر ورکنگ ڈیز کے اندر چھٹیوں کو اکاؤنٹ نہیں جیا جاتا ہے بینکنگ ہالیڈیز کو اکاؤنٹ نہیں جیا جاتا ہے تو ان انسیڈنٹ کے ساتھ ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو بینک کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ سکسیسفولی سیون ورکنگ ڈیز کے اندر بینک کو رپورٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی ٹیکنالوجیکل فراد ہے جس میں آپ کا کہیں کوئی انولمنٹ نہیں ہے آپ نے کہیں کوئی لیپسس نہیں کیا ہے تو بینک آپ کو طرح ایک شیڈو کریڈٹ پروائیڈ کر دیتا ہے شیڈو کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ اناثرائز گروپ سے آپ کے اگاؤنٹ سے نکالا گیا ہے اسے بینک آپ کو واپس کر دیتا ہے لیکن ابھی آپ اس کو یوز نہیں کر پاتے ہیں جب تک بینک پروپر انویسٹیگیشن کر کے یہ کنفرم نہیں کر لیتا ہے کہ یہ فراد بینک کی طرف سے پروپر ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ نہ کر پانے کے قارن ہوا ہے تو دس دن کے بعد آپ کو ایک شیڈو کریڈ دے دیا جاتا ہے جس کو نبی دن کا سمائے ہوتا ہے بینک کے پاس اپنا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کا اور نبی دن کے بعد اس کو ریل کریڈٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بینک آپ سے آپ کی کمپلینٹ پولیس میں فائل کی ہوئی کمپلینٹ کا ایک نالیجمنٹ اور کچھ اور انفرمیشن لیتا ہے جس کے بیس پر بینک انشورنس کمپنی کے ساتھ ایک انشورنس کلیم فائل کر دیتا ہے جس کو پروسس ہونے میں بھی سامنے طور پر 90 دیز سے 120 دیز کا ٹائم لگتا ہے اس بیچ میں بینک اگر اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر پاتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی فلو نہیں رہا ہے یا فروڈ کوئی ٹیکنیکل پرابلمز کے قارن ہوا ہے یا ٹیکنیکل سلوپولز کے قارن ہوا ہے تو آپ کو 90 دیز کے اندر آپ کا پورا پیسہ واپس کر دیا جاتا ہے جس کو بینک انشورنس کمپنی سے کلیم فائل کر کے لے لیتا ہے اور اگر انشورنس کمپنی بینک کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتی ہے تو بینک اسے اپنے لوس میں بک کرتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کہیں کوئی انفرمیشن میں کمپروائز نہیں کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی لنک کو کلک نہیں کیا ہے یا کوئی اناثرائز ویب سائٹ پہ جا کے ٹرانجیکشن نہیں کیا ہے جس کے قارن فروڈ ہوا ہے تو آپ فلی پروٹیکٹڈ ہیں بس آپ کو اویر رہتے ہوئے سیون ورکنگ ڈیز کے اندر بینک کو اس فروڈ کو رپورٹ کرنا ہے اور اپنے پاس ایک اس کا اکنالیجمنٹ رکھنا ہے تاکہ اگر بینک اس پر کوئی کروائی نہیں کرتا ہے تو آپ آگے اس کو بینکنگ اومبٹسمن کے ساتھ یا بینک کی انٹرنل اومبٹسمن کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں آشکرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو ڈیجیٹل فروڈ سے بچنے اور اگر آپ کے ساتھ انجانے میں کوئی فروڈ ہو گیا ہے تو اس کو سماؤنٹ کا کمپنسیشن کلیم کرنے میں کام آئے گی ایسی ہی جانکاری کے لیے ایسے ہی اور دوسرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی